بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین دنیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نکتہ نظر میں ہوں آپ کا میسپان محمد اچمل جامی اور اسلامبہ سٹوڈیو سے ہمیں جوائن کریں گے مجیب برحمان شامی صاحب شام صاحب آج کے پروگرام میں سب سے پہلے ہم آغاز کریں گے جس موضوع سے وہ موضوع ہے عمران خان صاحب کی شادی اور بعد میں ہم متحدہ قومی مومنٹ کی جو انٹرنل پولٹکس ہے اس کا بھی جائزہ لیں گے لیکن عمران خان صاحب کی شادی کے حوالے سے کل خبر آگئی تفصیلی کہ نکاح ان کا ہو چکا ولیمے کی تقریب بعد میں ہوگی تیسری شادی رچالی ہے کپتان نے مبارک بات کا پیغام میں چاہتا ہوں آپ کی جانب سے بھی آجا ان کے لئے دیکھیں بڑی اچھی بات ہے دیکھیں نکاح کرنا جو ہے اور شادی کرنا یہ مسنون طریقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ہدایت فرمائی اور ہر بالغ مرد کو شادی کرنی چاہیے اور کوئی پسندیدہ بات نہیں سمجھی گئی کہ اگر آپ شادی کے بغیر زندگی گزارتے ہیں اگرچہ کہ بعض ہمارے ہاں ایسے بھدرگ بھی گزرے ہیں جنہوں نے شادی نہیں کی لیکن بہرحال وہ ایک مسالے ہیں اکا دکا ان کی پیروی جو ہے کوئی ایسی نہیں ہے کہ دوسرے لوگ کریں تو عمران خان صاحب کی پہلی شادی جو ہے بیرون ملک ہوئی ایک بہت بڑی فیملی سے برطانیہ کی جمائمہ خان سے جمائمہ خان سے دو بچے ہیں لیکن بدقسمتی سے وہ نبار نہیں ہو سکا لیکن اور وہ ایک جمائمہ جو ہیں وہ عربوں ڈالر کی ان کی جائداد ہے اور برطانیہ کا قانون یہ کہتا ہے کہ جب طلاق ہوتی ہے نا امریکہ میں بھی اور برطانیہ میں بھی میاں بیوی کے درمیان تو ان کی جو ایسیٹس ہوتے ہیں جو ان کے اساسات جاتھ ہوتے ہیں وہ تقسیم ہو جاتے ہیں اور اگر بیوی کے پاس اساسے ہیں تو وہ خامد کو اس میں سے حصہ مل جاتا ہے اگر خامد کے پاس ہیں تو بیوی کو اس کا حصہ مل جاتا ہے یعنی وہ سارے اساسے جو ہیں وہ تقسیم کر دیا جاتے ہیں اس وجہ سے مغرب میں شادیوں کا رجحان جو ہے وہ کم ہوا اور یہ اس کے مسائل ہیں لیکن عمران خان صاحب کی جو اہلیہ تھی جمائمہ وہ ایک بہت بڑے بزنسمن گولڈ سمیتھ ان کی بیٹی تھی اور ان کے ان کے بڑے اساسات جات تھے اور اگر تقسیم ہوتے تو میں نے خیال پانچ سو پاؤنڈ سے لے کر ایک ہزار پاؤنڈ تک یعنی میلین تک ان کو مل سکتے تھے اس میں سے رقم تو بہت بڑی رقمتی اربوں روپے میں جاتی ہے لیکن خان صاحب نے جب طلاق دی تو انہوں نے یہ کوئی کلیم نہیں کیا اور لکھ کے دے دیا کہ ان کی جائدات سے وہ کوئی وصول نہیں کریں گے اور اس لحاظ سے بھی انہوں نے ایک بڑی مثال قائم کی اور کہ کوئی ایک پیسہ جو ہے اپنی بیگم کی جائدات سے جو قانونی حق ہو چکا تھا ان کا وہ اس کو لیتے اور وصول کرتے اس کے بعد انہوں نے ایک طویل عرصے تک ایک تنہائی کی زندگی گزاری لیکن پھر آپ کو معلوم ہے کہ ریحام خان سے ان کی شادی ہوئی اب ریحام خان جو ہے وہ ہماری یعنی ایک اہم پیشہ خاتون تھیں یعنی کچھ فلمیں بھی ڈرامیں بھی بھی انکر تھیں اور ٹی وی دنیا سے شو بیس کی دنیا سے وابستگی تھی ان کی اور بہت ایکٹیو خاتون تھیں اور ان کا خیال تھا کہ وہ بہت کچھ بچوں کے لیے خواتین کے لیے کریں گی خیبر پختون خواہ میں ان کی سرگرمیاں تھیں اور ثوات سے ان کا تعلق تھا اور وہ ایک طلاق یافتہ خاتون تھی ان کے پہلے شہر تھے ان کے بچے بھی ہیں لیکن بدقسمتی سے ایک سال سے بھی پہلے نوبت طلاق تک پہنچ گئی اور خواہ صاحب کے اور ان کے درمائن علیگی ہو گئی اس وقت تو دونوں نے اپنے آپ کو سنبھال لیا لیکن تعلقات ان کے جو ہیں وہ اچھے نہیں ہیں اور رہام خان جو ہیں ان کو کبھی کبھی غصہ آتا ہے اب تو سنے ان کی کتاب بھی آنے والی ہے میں اسی جانے بشارہ کر رہا تھا کہ کتاب بھی آنے والی ہے اور کافی وہ سنے کہ معلوماتی کتاب ہوگی بالخصوص انہوں نے اپنا کتھارسس کی ہے اس کتاب میں جو ان کا وقت گزرائے عمران خان صاحب کے ساتھ بنی گالا میں اس حوالے سے کافی معلومات اس میں ہوں گی پتہ نہیں اب اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں عمران خان صاحب کی سیاست پر بہرحال ایک طرف ہم دیکھتے ہیں جمائمہ گوڑ سمیت کے ساتھ تلال کی باہو جو دیکھتے ہیں نا کہ عمران خان صاحب کے تعلقات ابھی بہت چھے ہیں لیکن رہام صاحبہ کے ساتھ پھر وہ تعلقات میں کچھ فرینکنس نہیں رہی بلکل ہی تلخی پہ آن پہنچے وہ تعلقات دیکھئے ایک تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے بچے جو ہیں ابھی جمائمہ کے پاس ہیں لڑکے دونوں اور وہیں تو تعلیم پا رہے ہیں وہیں پروش پا رہے ہیں تو پھر دوسرا مغربی کلچر جو ہے اس میں اگر ڈائیورس ہو بھی جائے اس کے باوجود تعلقات جو ہیں وہ لازمان خراب نہیں ہوتے اور کئی دفعہ تو ایسا بھی ہوا ہے کہ دوبارہ شادیاں بھی ہو جاتی ہیں مغرب میں لیکن ہمارے ہاں کیونکہ پابندی یہ ہے ہماری فقہ کے مطابق کہ اگر طلاق ہو جائے میاں اور بیوی کے درمیان تو پھر براہ راست شادی دوبارہ نہیں ہو سکتی اور اس میں پھر بیوی کا نکاح دوسرا اسی جگہ ہو وہاں سے طلاق ہو تو پھر شادی دوبارہ ہو سکتی ہے اور وہاں کلچر جو ہے مغرب کا اس میں طلاق کے بعد بھی تعلقات خوشگوار رہ سکتے ہیں اور ایک دوسرے فاصلے کے باوجود ایک دوسرے کا احترام کیا جا سکتا ہے اس لیے جمائمہ خان نے بڑے مشکل وقت میں خان صاحب کا ساتھ دیا ہے ابھی جب ان کے بینک اکاؤنٹس جو ہیں ان کی تفصیلات سپریم کورٹ میں فراہ ہونا تھی تو خان صاحب وہ تفصیلات نہیں دے پا رہے تھے جمائمہ نے ان کو تلاش کیا اور تلاش کر کے وہ سارے ان کے جو بینک اکاؤنٹس ہیں ان کی تفصیل ان کو بھیجی یہ پاکستانی معاشرے میں یا آپ کہہ لیجے کہ برنے صغیر کے معاشرے میں یا جنوبی ایشیا میں اس پاک تک تصور نہیں ہو سکتا یہاں تو جب طلاق ہوتی ہے تو بیاں بیوی ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جاتے ہیں عام طور پر اب یہ رہام خان جو ہیں جی میں آگے بڑھنا چاہ رہا کہ رہام خان جو ہیں وہ مغرب میں رہی ہیں رہام خان بڑے طویل لفظے تک وہ مغرب میں رہی ہیں اور اس کے باوجود وہ بارن پاکستانی خاتون ہے اور پاکستانی خاتون جو ہے اس کے لیے طلاق کا صدمہ برداشت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے بڑی شدت ہوتی ہے اس کی اور یہ صدمہ ان سے ابھی تک برداشت نہیں ہو پا رہا اور ہو سکتا ہے کہ ان کی جو کتاب آ رہی ہے اس میں اس کی اس کے اثرات ہمیں مزید دیکھنے کو ملے لیکن برحال خان صاحب سے ان کا کوئی بچہ نہیں ہے جی اب میں آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں دو باتیں کرنا چاہ رہا تھے ایک تو یہ کہ خان صاحب کی شادی دوسری کی بات ہم کریں یا اب تیسری کی بات کریں یہ پہلے دوسری شادی کو بھی منظر عام پر لانے میں کچھ تاخیر ہوئی اور پہلے خبر بریک کر دی نظامی صاحب نے اب کے بار بھی عمر شیما صاحب کی خبر تھی لیکن کل پہل چلا کہ کل ہوا ہے نکاح بقول پاکسین طریقہ انصاف کے ان کی شادی ہی متنازع کیوں ہو جاتی اتنی دیکھیں اس سوال کا جواب کو وہی دیں گے جو بڑے لیڈر ہوتے ہیں ان کے معاملات کی قرید بھی لوگ زیادہ کرتے ہیں ان کی اپنی احتیاطیں بھی ہوتی ہیں خان صاحب نے بارال اس بات کی تصدیق نہیں کی کہ ان کی شادی ہو چکی تھی پہلے اور انہوں نے یہی کہا کہ اس وقت انہوں نے پیغام بھیجا تھا اور اب انہوں جو تصویریں ریلیز کی گئی ہیں اب یہ جو نئی شادی ہے ان کی وہ ان کی ایک بڑی روحانی رہنما تھیں ان سے ان کا ایک تعلق تھا ان کی عمر بھی زیادہ ہے ان کے بچے بھی یعنی پانچ بچے میرا خواہ ان کے پاس موجود ہیں اور بڑی طویل عرصے کے بعد کئی عشروں کے بعد ان کی شادی ٹوٹی ہے اور ان کے شوہر نے طلاق دی ہے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ طلاق دینے کے باوجود ان کے شوہر میں یہ بات کہی کہ میں نے ایسی پاکیزہ عورت نہیں دیکھی اور اس کے ساتھ انہوں نے عمران خان کی بھی بہت تعریف کی یہ بھی ایک بڑی انوکی بات تھی لیکن یہ جو روحانیات کے معاملات ہیں مختلف ہوتے ہیں ہمارا جو پنجابی کلچر ہے اس کے اندر سے یہ بات پسندیدہ نہیں ہوتی کہ اس طریقے سے شادی ہو لیکن اسلامی نقطہ نظر سے آپ اس پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتے کوئی شخص کسی جگہ بھی شادی کر سکتا ہے اور یہ یہ میاں اور بیوی کا معاملہ ہے ان کو شادی کرنے کا حق حاصل ہے اور اس پر کوئی شرعن اعتراض نہیں کیا جا سکتا اور ان کی پیرنی ہیں یا ان کے ساتھ روحانی ان کے تعلقات تھے یا ان سے وہ فیض حاصل کرتے تھے یا ان کی رہنمائی جو تھی اس میں کچھ سیاست بھی ان کی چل رہی تھی یہ سارے سوالات جو ہیں وہ ابھی زیرے بحث ہیں لیکن جو بھی ہمارے سامنے ہوا ہے کہ عمران خان صاحب کی جو تازہ آہ بیوی ہیں تیسری بیوی ان کا ان کا جو نکاح ہوا ہے تو اس میں انہوں نے اپنے چہرے پر نقاب ڈالا ہوا ہے اور عمران خان صاحب نے اس سے پہلے یہ بات کہی بھی تھی کہ یہ جو آہ ان کی بیگم ہے جن کو پنکی کہا جاتا ہے وہ ان سے وہ ان کے ان کے چہرہ جو ہے انہوں نے نہیں دیکھا گویا ان کے سامنے بھی وہ پردہ کر کے بیٹھتی تھی لیکن بارحال اب یہ جو بھی معاملہ ہے اس کی قرید پر تال میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اب 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 تو یہ بھی ہے نا جی کہتے ہیں لیکن صاحب کے دوسرے بتا رہے ہیں بالکل تے ہیں لیکن صاحب کے دوسرے یہ بھی تصدیق کر رہے ہیں کہ جو تیسری اہلیاں عمران خان صاحب کی وہ غیر سیاسی ہوں گی بنی گالہ میں گریلو امور ہی سر انجام دیا کریں گی کسی سیاسی تقریب میں یا سیاسی معاملات میں وہ جیسے رہام خان کو ہم دیکھتے تھے ایکٹیبلی پاڈیسپیٹ کرتے ہیں ویسا ہرگز نہیں ہوگا تو یہ بھی میرے خلق سایہ فریلیف ہوگا عمران خان صاحب کے لیے اب یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب جیسے جو لیڈر ہوتی ہیں یہ تو دیکھیں نا یہ آپ نے جو بات کہی ہے ہاں جی نہیں اس حوالے سے تو کوئی بات کہنی بہت مشکل ہوگی کیونکہ جب وہ سیاست میں نہیں تھی عمران خان صاحب ان کے شادی ان کی نہیں ہوئی تھی اس وقت یہ قبریں تھی کہ وہ ان کی روحانی رہنمائی کرتی ہیں ان کے کئی سیاسی اقدامات اور فیصلے ایسے ہیں جو ان کی روحانی رہنمائی کے اندر تہہ کیے جاتے ہیں تو ان کا ان کا ایک معاملہ تو رہے گا ایک دوسرے یعنی وہ ان سے ظاہر ہے کہ ان کے کیریئر پر ان کی نظر رہے گی اب اس معاملے میں تحریک انصاف کے اگر دوست کوئی بات کریں تو وہ بھی اس کی بھی کوئی بنیاد نہیں ہے اور تحریک انصاف کے باہر کے لوگ بات کریں تو اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے جو ہوگا ان کی اہلیہ ہیں جو وہ مناسب سمجھے کریں گی اور عمران خان صاحب نے بھی ان کو اجازت دیں گے اس کے مطابق وہ اپنا مستقبل اس کے طے کرتی رہیں گی عمران خان صاحب نے ابھی ٹویٹ کیا ایک دو گھنٹہ پہلے اور انہوں نے شکریہ دا کیا تمام ان چاہنے والوں کا جنہوں نے نیک نیتی پر مبنی پیغامات ان کی تیسری شادی کے حوالے سے بھیجے سوشل میڈیا کے ذریعے بھی یا دیگر ذرائع کے حوالے سے بھی شامی صاحب عمران خان صاحب جیسے جو لیڈر ہوتے ہیں جن کا جو کیلیبر ایک نیشنل ہوتا ہے ہیرو ہوتے ہیں پہلے اور پھر اتنا بڑا نام بن جاتے ہیں سیاست میں بھی ان ایسے لوگوں کی کوئی ذاتی زندگی بھی ہوتی ہے کیونکہ بساو کا تحریکین صاحب کچھ دوست جب ڈیفینڈ کرنے پہ آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ذاتی معاملہ پہ اس میں تبصرہ نہ کریں اس کیلیبر کے شخص کی کوئی ذاتی زندگی کا جو لفظ ہے وہ اس پہ صادر ہوتا ہے دیکھئے ذاتی زندگی جو ہے اس کو ڈیفائن کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے لیکن اگر اسلامی تعلیمات کے مطابق آپ دیکھیں تو آپ کسی کے ذاتی معاملات کا کچھ ٹو نہیں کرتے کچھ جستجو نہیں کرتے کچھ اس پہ الزام نہیں لگاتے کچھ تحمت نہیں لگاتے اور شادی کا معاملہ جہاں تک ہے وہ میاں بیوی ان کو حق حاصل لے کے شادی کریں اور اس میں زیادہ جہاں پڑتال کی اور ٹو کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایک حدود ہے نبارہ جہاں پرائی ویسی آپ کی ہے آپ کسی کے گھر میں کسی کے بیڈروم میں داخل نہیں ہو سکتے اس کی اجازت کے بغیر آپ کسی کے مکان میں داخل نہیں ہو سکتے اس کی اجازت کے بغیر اگر آپ کسی جگہ جائیں کسی دوست سے ملنے کے لیے کسی عزیز سے ملنے کے لیے بلکہ اپنے بھائی سے بھی ملنے کے لیے تو آپ اس کے اس کے بیڈروم میں بغیر اس کی اجازت سے داخل نہیں ہو سکتے اس کے گھر میں داخل ہونے کے لیے بھی اجازت لینی پڑے گی تو اگر آپ کسی کے گھر میں قدم نہیں رکھ سکتے اجازت کے بغیر تو آنکھیں کیسے رکھ سکتے ہیں اجازت کے بغیر تو ہمیں یہ بڑی احتیاط کی باتیں ہیں اور یہ اس میں کوئی چسکہ جو ہے اس کی ضرورت نہیں ہے اور جو ازدواجی معاملات ہیں ان کو ان تک چھوڑنا چاہیے میہ بھی تک اور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ان کو ایک اچھی ازدواجی زندگی نصیب کرے اور خاص آپ کے جو دو ستمیں ان کو اٹھانے پڑے ہیں وہ اب کوئی ایسا ستمہ انہیں نہ اٹھانا پڑے اچھا اب میں کچھ سیاستدانوں کا ردیعمل بھی ہے وہ بھی نشر کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ ہمارے پروگرام کی روایت رہی ہے کہ ہم نے ہمیشہ ایسے معاملات بڑی موتات کو کی ہے اور شامی صاحب کی تفسرے میں بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے دیکھئے کہ مختلف سیاستدانوں نے کس ردیعمل کا اظہار کیا اظہار کر دیا انہیں مبارک دیتے ہیں اللہ تعالی ان کو ایک بہت خوش ازدواجی زندگی دے اور ہماری ان کے لیے بہترین تمانائیں اور دعائیں خان صاحب جو ہے ہیٹرک کر لے کے عادی ہے انہوں نے شادی کی ہیٹرک بھی کر لی اور شادی پہ ہم انہیں مبارک بات دیتے ہیں اور یہ بھی دعا دیتے ہیں کہ ان کی حضی واجی زندگی جو ہے وہ خوشبار کو دیتے ہیں قابل اطراز نہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں خود ہی وہ قابل اطراز بنا لیتا ہے